ایودھیا میں سمات سیفی رامانوچ سنگھ راما کی نیترتو میں آگامی ہولی تیوہار کو دیکھتے ہوئے چائنیز سامانوں کی ہولی جلائے گئی سامانوں کی ہولی جلانے کے ساتھ لوگوں سے اس تیوہار پر سوہ دیشی سامان کو خریدنے کی اپیل کی گئی اس کے ساتھ ہی آتم نربر بھارت کے نرمان میں اپنا یوگدان دینے کے پرتیز سنکلپ لیا گیا سمات سیفی رامانوچ سنگھ راما نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے لوکل فور ووکل ابھیان کے تحت ہولی پر اسثانی سامگریوں کی خرید کی اپیل کی تھی موڈی جی کے نیترتو میں بھارت آتم نربر بھارت کی اور تیزی سے بڑھ رہا ہے ہمیں سودیشی وستووں کی خرید کو پراتھ مکتہ دینی چاہیے اگر ہم چائنیز وستووں کا بہشکار کریں گے وہ سودیشی وستووں کو اپنائیں گے تو بھارت آتم نربرطہ کی راہ پر تیزی سے گتی شیل ہوگا چائنیز وستووں کے بہشکار کے لیے ہولیکہ دہن کے پہلے چائنیز وستووں کا دہن کیا گیا ہے کاریکرم ہیمند سنگھ، امیت شریفاستو، دھرمپال، پانڈے پارشد، پد پردیاشی، پاون یادو، دھرمپال پانڈے، پارشد پد پردیاشی، پاون یادو، بریشت سمات سیوی، اجائی یادو، دھرمبیر یادو، روی گپتہ، انکیت سنگ، تلسی اُدھان، سندیپ یادو، کبھی، اشوک آدمبری و انیا ساماجک سنگھتنوں کی سدسی موجود رہے ہم لوگ سو دیشی اپنائیں، مانیے ہمارے پدھان منتری جی نے جیسا کہا کہ ہم لوگ اپنے سو دیشی کاریکرم بڑھائیں نہ کی چائنیز یا اور دیشوں سے جو سامان آتا ہے اس کا اُپیوب کریں بولی کا دہن کہ کاریکرم میں ہم لوگوں نے آج جلا گیا جو بھی چائنیز آٹرم ہیں وہ لوگوں نے جلا گیا آگے یہ ہوگا کہ اپنا ہی سو دیشی ہی سامان پورا کا پورا استعمال کریں آج سے پنگرہ سال پہلے چائنیز سامان کا ہر تیوہار میں اور گھر گرہستے میں دکل ہو گیا تھا لیکن جب سے ہمارے سشوی پدھان منتری جو دیشی موجود رہنگر مودی جی نے ستہ میں آئے ہیں تب سے جو چائنیز سامانوں کا بائیسکار جنتا کے دوارہ اور ساسن کے دوارہ کیا دارہ ہے دیکھتی رہیے دی بھی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر موسیقی